ملک کی فوج نے آسام رائفل کی خواتین کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سوپی ہے انہیں مرد فوجیوں کی مدد کیلئے کشمیر میں تینات کیا گیا ہے انہیں وستی کشمیر کے زلہ گندربل میں تینات کیا گیا ہے جہاں وہ دیشتگردی کی کارروائیوں کے خلاف فوجیوں کی مدد کر رہی ہیں خواتین اور بچوں کی تلاشی کے لیے ان کو موٹر گاڑیوں کے چیک پوائنٹ پر بھی تینات کیا گیا ہے ساتھ ہی وہ کارڈن اور سرچ آپریشن کے دوران گھر گھر کی تلاشی میں بھی مدد کرتی ہیں خواتین سیکیورٹی اہلکار جو اتنا کا کہنا ہے کہ مہم کے دوران ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ مقامی خواتین کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تلاشی کے بعد ہم انہیں محفوظ جگہ پر بھی لے جاتے ہیں ہمیں امید ہے کہ کشمیری لڑکیاں بھی متاثر ہو کر ملک کی خدمت کے لیے فوج میں شامل ہوں گی خواتین سیکیورٹی گارڈ رومانہ روپالی نے کہا کہ ہم مردوں کی طرح ڈیوٹی کرتے ہیں ہم محاصرے اور تلاشی کے آپریشن پر جاتے ہیں ہم خوف زدہ نہیں ہیں اور مشکل کاموں سے خوشی ہوتی ہے ہم یہاں مقامی خواتین کی خدمت کے لیے حاضر ہیں یہ خواتین فوجی اس سے پہلے کشمیر کے زلہ کوپوڑا میں تینات تھی وہاں انہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ منشیات کی بڑھتی ہوئی اسمگلنگ کو روکیں در حقیقت لائن آف کنٹرل کے قریب جانے والی خواتین مشتبہ افراد کی تلاشی میں مرد فوجیوں کو مشکل پیش آ رہی تھی ایک سینئر اہدہ دار نے بتایا کہ خواتین جوانوں کی مدد سے اسمگلنگ کو روکنے میں کامیابی ملی ہے انہوں نے کہا کہ کوپوڑا میں مرد فوجیوں کے لیے خواتین کی تلاشی لینا ممکن نہیں ہو پاتا تھا یہ کام خواتین فوجیوں نے بہ خوبی انجام دیا ان کی تیناتی سے کشمیر میں خواتین کی پریشانی کو کم کرنے میں مدد ملے گی حالی میں جمہ کشمیر پولیس کی بھرتی ریلی میں تقریباً دو ہزار کشمیری لڑکیوں نے حصہ لیا تھا یہ بھرتی چھس سو پچاس پوسٹ کے لیے کی جا رہی تھی یہاں دو خواتین بٹالیا نے تشکیل دی جا رہی ہیں اس کے لیے کشمیر سے چھس سو پچاس اور جمہ سے چھس سو پچاس خواتین بھرتی کی جا رہی ہیں ریلی میں آنے والی خواتین ملک کی خدمت کے لیے پرجوشت تھیں چھبیس سالہ سناجان کا تعلق شمالی کشمیر سے ہے وہ کہتی ہیں کہ پولیس میں شامل ہونا میرا جنون ہے میں ملک کی خدمت اور معاشرے سے جرائم کا خاتمہ کرنا چاہتی ہوں ایڈی جی پی دنے اشرانہ بھرتی کے عمل کی نگرانی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جمہ اور کشمیر میں پہلی بار پولیس کی بھرتی بٹالیا کی سطح پر ہوئی ہے لڑکیاں پولیس محکمے کا حصہ بننا چاہتی ہیں وہ ملک کی خدمت کے لیے پرجوش ہیں موسیقی